سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم یہاں ریویو دیں گے آپ کو اس چھوٹے سے ویکیوم کلینر کا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہے جیسے وہ بڑا ویکیوم کلینر اس کو ہم لے کے اپنے چھوٹے چھوٹے سی جو دیواریں کے کونے ہیں اور جو ہمارے پردے ہیں ٹھیک ہے ان کی ڈسٹنگ ہم نہیں کر سکتے یہ سب کارپیٹ بغیر بہت زیادہ وہ فائدہ مہند رہتا ہے یہ جو چھوٹا سا ہے اس کو ہم اپنے سوفے بغی بہت زیادہ بھی ہم نے اس سے ویکیوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہماری جو ہونڈوز ہوتی ہے نا ان کی گریلنگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس سے جو چھوٹے چھوٹے باری ایک باری ایک سے ڈیزائنز ہوتا ہے فرنیچر پر ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ساف کر سکتے ہیں یہ جو سینٹر میں چھوٹا ہے نا بڑا وٹول اس کے آگے بریش بھی لگاوا ہے یہ اس کا وہ حصہ ہے جہاں اس کا بیگ ہے یہ میں ابھی نکالوں گے تو آپ دیکھئ کہ یہ جو چھوٹا ہے نا تو اس میں پھر بھی اچھے خاصی دسٹنگ دسٹ جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے اس کو نیچے سے کلپ ہم کھولیں گے تو یہ پورا کھول جاتا ہے اس کو واش بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا دکھاؤں گی کہ اس کے جو اس کے ساتھ تین اٹیچمنٹس ہیں جس سے اس کا سائز ہم بڑھا سکتے ہیں جہاں اوپر ہمیں ٹیبل پر چڑھ کے کرنا پڑتا ہے تو وہ دیکھیں کہ یہ سینٹریز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر سے متی صاف کر رہ ہے اور اس بلکل ایزی لی صاف ہو رہی ہے بہت آرام سے اور اس کے علاوہ جو میں نے دکھایا تھا آپ کو جیسے سوفے پر یا بیٹ پر تو یہ ہم کارپٹس اپنے سوری کرٹنز کھولیں گے تو ہمارے کرٹنز بھی آرام سے صاف ہو جائیں گے اس پر جو متی ہے وہ ایزی لی صاف ہو جاتی ہے یہ جو روشندان بنے ہوئے ان کی جالیوں کے اوپر کافی متی آ جاتی ہے یہ دیکھئے گا آپ کو فرق صاف نظر آ رہا ہے دور سے پتا چل رہا ہے کہ جب اس کو یوز کر رہا ہے مشین چلا ر رہا ہے نا ویکیوم پلینر تو وہ متی کو سک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہے میں نے اصل میں یہ لیا تھا کراچی میں سینٹرل پلازا کا تو آپ کو پتا ہے یہ بہت سب کو تو وہاں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں مجھے بہت اچھے لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیلپنگ ٹولز لیکن ان کو ہم نے یوز ایسے کرنا ہے جیسے بہت زیادہ خیال سے یہ ریفیوز نہیں کر سکتے ہم بہت زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے گرموں کے جل بھی سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی اس کی بوڈی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سا یوز کریں اس کے بعد اس کو بند کر دیں جیسے ہم جوسر مشین جو ہے وہ چلاتے ہیں نا تھوڑا سا چلا لے دیں بند کرتے ہیں انزاد مسلسل نہیں چلاتے اسی طرح سب سے زیادہ مزہ مجھا جاتا ہے اس کی یہ جو مٹی نکالتے ہیں گریلوں سے آج ہم نے ڈیپ کلیننگ کی تھی گھر کی اور شام میں جو ہے وہ اچانک سے یہ ہو گیا آندھی آگئی بارش آگئی تو ہماری ساری صفائی جو ہے وہ پھر سے زیرو پہ چلے گی صبح بچوں نے بائک وغیرہ بھی اپنی دھوئی تینک ہر بھی ووش کی انہوں نے اور ابھی دیکھیں کہ سہن میں کھڑی ہوئی تھی بائک اور سار اس کے پر آندھی اور مٹی بارش کے کترے سب نظرہ رہے ہیں یہ سہن دیکھ لیں سیڈی کے بعد سارا مٹی سے بھر گیا اب اس وقت بالکل بھی حمد نہیں ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا آپ کی طرف کیسا موسم ہے ضرور بتائیے